پاکستان میں دانشوروں کا پسندیدہ موضوع ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ بنگلہ دیش سے موازنہ کرنا انہیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ بنگلہ دیش کی اکانومی بنگلہ دیش کا گروت ریٹ پاکستان سے بہت زیادہ ہے اور یہ دانشور جس طرح اکثر اوقات خواتین گاؤں میں دپٹہ سر پر باندھ کر کوستی ہیں بین کرتی ہیں یہ بھی اس طرح شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتائیں گے نہیں کہ بنگلہ دیش اس صورتحال تک کہاں پہنچا ابھی ان کی پچاسویں سال گرہ آ رہی ہے اور پاکستان یہاں تک کیسے گیا دوسرا دنیا کی افواج کی نیو رینکنگ آئی ہے لیکن اس طرح کچھ بدلاؤ آئے ایک رینکنگ جس میں پاکستان کا نمبر دس ہے اور یہ جو دوسری رینکنگ ہے اس میں سے پاکستان کا نمبر دس سے کیوں نکال دیا گیا ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ملیٹری ڈائریکٹ نامی ایک کمپنی جو کہ ہتھیار بیچتے ہیں یہ دنیا میں بہت بڑی ارگنزیشن ہے اور یہ افواج کا ڈاٹا کٹھا کرتے ہیں اور دوسری طرف گلوبل فائر پاور ایک ایسی بڑی کمپنی ہے جو دنیا کی افواج کی رینکنگ اور ان کا ایک اپنا انداز ہے ان دونوں کی رینکنگ میں تھوڑا سا فرق ہے اس کی وجہ گلوبل فائر پاور کی جو رینکنگ ہے اس میں امریکہ کا پہلا روس دوسرا ہندوستان تیسرا جاپان جنوبی کوریا اور پھر برازیر اور دسویں پر پاکستان اور ترکی اٹلی مصر ایران اسی طرح جرمنی اور سعودی عرب وغیرہ اسی طرح رینکنگوں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹریلیا انیسویں نمبر پر جبکہ ملٹری ڈیریکٹ جسے آپ پوری دنیا میں ٹاپ کی نیوز میں لائے جا رہا ہے ہیڈ لائنز پر لائے جا رہا ہے یہ ہندوستان کو اس میں بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی تمام بڑی اخباروں نے وہ چینلز میں میڈیا میں اس کو بڑی پذیرائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس پر آپ کو بہتر ڈیٹیل کیا ہے کہ چوتھے نمبر پر ہندوستان آگیا اور بڑا شور مچ گیا اور ادھر سے پاکستان دسویں نمبر پر گلوبل فائر پاور کی رینکنگ میں کیسے ہیں میں آپ کو تر ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ لوگ کرتے کیسے ہیں ان میں سب سے پہلے فوج کا بجٹ دیکھا جاتا ہے فوج کی جو موجودہ حالت جنگ میں لڑنے والی فوج اور اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو رضاکار ہیں اور اس کے علاوہ پھر سمندر میں فضا میں اور زمین پر ان کے پاس کتنے ریسورسز موجود ہیں کتنے نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی اوستن فوجیوں کی تنخواہیں کیا ہیں اور پھر ان نمبروں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس ملکی فوج دنیا میں کہاں کھڑی ہے اب اس ادارے میں دنیا کے تمام بڑے ممالک کی تمام بڑی جو فوج ہے اس کی سٹیڈی کی ملٹری ڈائریکٹ نے پھر انہوں نے اس میں سے سو نمبر رکھے اور ان سو نمبروں میں سے انہوں نے سب سے پہلے چین کی فوج کو بیاسی نمبر دیئے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر کس کو رکھا انہوں نے کس کو فضاء میں انہوں نے برتری دی کس کو زمین پر برتری دی کس کو پانی میں برتری دی اور پھر کسے انٹیلیجنس میں برتری دی اب اس میں ایک اور چیز ہے فوج کا فٹنس لیول مثلا برطانیہ کی فوج آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ سکھ سامان اٹھاتی ہے ان کا فوجی سب سے زیادہ landoست جو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے وہ دوسرے نمبر پر روس کی فوج ہے ان کا فٹنس لیول آیا ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ امریکہ کی روز کا ہے اب ان کے باس اسلیہ زیادہ ہوتا ہے اور اسٹریلیا چوتھے نمبر پر آیا ہے عام طور پر آپ کو پتا ہے فوجی کے سامان میں اس کے دستانیں گلاوز اس کی اینک اس کے کپڑے مندو کی گولیاں وغیرہ وغیرہ کھانا پینہ پانی جو بھی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ادارے کی نے چین کو سو میں سے پہلے بیاسی نمبر دے کر پہلے نمبر پر کیوں رکھا اتھیار دنیا میں سب سے زیادہ ہے اسی لیے چوہتر پوائنٹ انہوں نے امریکہ کو دیئے انہیں بیاسی دیئے اس کے بعد پھر انہوں نے انہتر پوائنٹ دیئے تیسرے نمبر پر ہندوستان کو چوتھے پر اکسٹھ پانچ میں پر فرانس کو اٹھاون سعودی عرب کو چھپن پوائنٹ انہوں نے دے دیئے اور چھٹے نمبر اب یہاں سے مجھے ان کی رینگنگ تھوڑی مشکوک لگی جنوبی کوریا کو پچپن اور جاپان کو پنتالیس برطانیہ کو ترتالیس جرمنی کو انتالیس اب یہ سارے انہوں نے پوائنٹ دیئے جیسے کہ انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے ان کی فوج میں کتنے لوگ حالت جنگ میں ہر وقت تیار ہیں پھر زمین میں نیوی میں ان کی پرائیویٹ جو لوگ ہیں مطلب سارے کے سارے ان کے جو لوگ اویلیبل ہیں ان بنیادوں پر گیاروے نمبر پر انہوں نے کینیڈا اور باروے نمبر پر اسٹریلیا کو رکھا ہے آگئی فوج پی گئی اب آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت دنیا کا سات سو بتیس ارب ڈالر لگانے والا ملک امریکہ دوسرے نمبر پر چائنہ دو سو اکسٹھ ارب ڈالر تیسرے پر ہندوستان جو کہ اکتر ارب ڈالر اپنے دفاعی فوج پر لگاتا ہے برطانیہ اٹھتالیس ارب فرانس جاپان جو اب ان سے بہت پیچھے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ کے پاس چودہ ہزار ایک سو اکتالیس کے قریب ہوایی طاقت موجود ہے فضا میں روس کے پاس چار ہزار آٹھ سو بیاسی چین کے پاس تین ہزار پانچ سو ستاسی ہندوستان دو ہزار اکسٹھ اپن اور سعودی ارکباز نو سو چھتیس اچھا اب اس زمینی افوار تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہریہ میں زمین میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں روس جو ہے سب سے آگئے ہے زمینی طاقت روس کے پاس سب سے زیادہ ہے آرمڈ گالیاں ان کے راکٹ والے ان کے جو ہوای جاز اٹھانے والے آرمڈ جو بڑے بڑے ٹینک آپ دیکھتے ہیں ان کے ٹریلے دیکھتے ہیں وہ سارے امریکہ کے پاس جو ہے وہ اس وقت ان سے پیچھے ہیں چین اس کے بعد ہے تو انہوں نے تینوں لیول پر کیا ہے کہ اگر بہریہ کی جو ہے وہ کمانڈ دے دی ہے چین کو کہ چین سمندروں کا راجہ اور انہوں نے دے دی فضا میں امریکہ کو اور زمین پر دے دی انہوں نے روس کو انٹیلیجنس پر دی ہے انہوں نے پاکستان کو اچھا یہ لوگ دینا نہیں چاہ رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اسے دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اس کی ایک اپنی مثال ہے اور اب دیکھیں کہ یہ سارے ممالک اتنا ڈیفنس بجٹ لگانے کے باوجود کہاں ہیں مثال کے طور پر میں نیوکلئر ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں تو پہلے نمبر پر روس ہاتھ ہے جن کے پاس 6,375 اتھیار موجود ہیں امریکہ 5,5,8, چین 3,2, فرانس 2,9, برطانیہ 2,5 ہندوستان 1,500 پاکستان کا نام ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہاں اب سب سے یہاں بات جو ہے وہ تنخاؤں کی ہم کریں کینیڈا پہلے نمبر پر یہاں پر 30 میں سے 26 کو جو فرانس تنخاؤں پر دوسرے نمبر پر ہے نمبر 30 میں 26 کو پوائنٹ ملے ہیں برطانیہ امریکہ چوتھے نمبر پر پانچھویں پر جاپانٹ چھٹے پر اسٹریلیا ساتھویں پر چین اور گیارویں نمبر پر ہندوستان ہے سعودی عرب میں بھی بیسے تنخاؤں ہیں بہت زیادہ وہاں بھی پانچھویں نمبر پر رمو اب فوج کی فٹنس کی اگر بات کریں کہ سب سے فٹ فوج کس کی ہے اس وقت تگڑی فوج انعام پاکستانیوں کو ملتا ہے لیکن ان کی رینکنگ کا روس کی فوج پہلے نمبر پر ہے ستر کلو گرام ایک فوجی اٹھاتا ہے ان کا وزن اور برطانیہ چونسٹھ اسی طرح پھر امریکہ کی فوج ہے وہ پنتالیس کلو اسٹریلیا بھی پنتالیس کلو ہے سعودی عرب کا جو فوجی ہے وہ تقریباً چورتالیس کلو وزن اٹھا کر وہ چل رہا تھا اب ان میں آپ کو پتہ ہے وہ سارا ان کا جو گیجٹ انہوں نے پہنے ہوتے گی اب سب سے زیادہ جو فوج ایکٹیو ہے ان حالات جنگ میں تو اس میں پہلے نمبر پر سعودی عرب ہے حالت جنگ میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہو دوسرے پر جرمنی تیسرے پر جاپان ہے ان کی اٹھتر فیصد جو وہ ہے اور پھر اسٹریلیا بھی ایکٹیو ہے بڑا امریکہ بھی ایکٹیو ہے اور ہندوستان ستائیس فیصد صرف حالت جنگ ہے میں تو سارا نظرات ہے سارے محاذوں پر اسی لئے ان کی رینکنگ جو آنا مجھے مشکوک لگی گلوبل اگر فائر پاور کی رینکنگ دیکھیں تو اس میں پاکستان جو دسویں نمبر پر آتا ہے ترکی گیارویں پر اب ان کی پہلے پانچ ان کے بھی تقریباً ایسے ہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ فوج پاکستان کے بغیر نہ تو امن افغانستان میں ہو سکتا ہے اور نہ میڈلیس پاکستان کی فوج کے بغیر چال رہے اب آپ یہ دیکھیں اس تمام رینکنگ میں آپ کو ایران کا نام نظر کی نہیں آرہا پاکستان کا نام ان کی جو ملٹری ڈیریکٹرز کی نظر نہیں آرہا ترکی کا نظر نہیں آرہا حالانکہ یہ وہ فوج ہیں جو اس وقت بہت ایکٹیو اور بڑے محاضوں پر ہیں جذبہ جنگوں میں اتھیاروں سے زیادہ ضروری ہے ہماری تو فوج کی ایک ہسٹری آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ بھی دیکھ لیں کہ باچھاؤں نے کتنی بڑی بڑی افوج رکھی انہیں لوگ پہچانتی نہیں تھے آج جو کا نام تاریخ میں نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی افواج تین سو تیرہ تے بدر پر آج دیکھ لیں ٹوٹے ہوئے نیزے اور تلواروں کے ساتھ دنیا پوری پر حکمرانی کر گئے تو جذبہ ایمانی بڑا ضروری ہے اس کی کوئی شک نہیں کہ حالت موجودہ جو حالات ہیں ان میں لازمی سی بات ہے کہ وہ اتھیاروں کی بھی ضرورت ہے لوجسٹکس کی بھی ضرورت ہے اچھا اب دوسری اہم چیز کی طرف آتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس پر دوزار چودہ کے بعد زوال آنا شروع ہوا اس زوال کی سب سے جو مسئلہ بڑا آیا تھا وہ تھا ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور یہ میجر وجہ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈالر کی فکس پرائس تھی ویڈولڈنگ ٹیکس جو تھے وہ واپس نہیں کرتے تھے اور بہت سی اکنومک پولیسیاں ایسی تھی جن سے انویسٹر جو تھے وہ پاکستان سے بدل ہوئے تھے اب یہی وہ وقت تھا کہ جب انڈسٹری پاکستان سے بنگلہ دیش شفٹ ہو میاں صاحب کے تمام وہ کارنامے یاد رکھیں یہاں سے بجلی پانی اتنا تنگ کیا کہ انویسٹر بھاگ کے وہاں چلے گئے ایس آر بزنس ڈوئن جس کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی اکانومی نے پک کی وہاں سے ٹیکسٹائل جو سیکٹر تھا ان کا ان کی برامدات میں سولہ پرسنٹ اضافہ ہوا اس کے بعد پھر بنگلہ دیش نے دوسرے نمبر ٹیکنالوجی کو رکھا اور ان کی جو اکانومی تو اچھا خاصہ اس کو بوسٹ دیا آئی ٹی سیکٹر میں اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دی فری لانسنگ کی آئی ٹی ڈیویلپمنٹ کی اس کا نتیجہ نگاہ بنگلہ دیش ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوا اور پھر بنگلہ دیش کی اکانومی میں آپ کو ایک سڈن ہوسٹ نظر آیا پھر جتنی جلدی اکانومک زون بنگلہ دیش میں کیا بنا اکانومک زون بنے اور اس کی ویرے سے بنگلہ دیش کی ترقی میں پھر ان کی عورتیں سب سے بڑی وہاں پر عورتیں کام کرتی ہیں سمال میڈیم انڈرپرائزز میں پاکستان میں عورتیں کام بلکل بھی نہیں کرتی پاکستان انڈرسٹری میں دوہزار بانہ کے بعد جو ڈیکلائن آیا تھا اس کی وجہ سے ہماری ترقی جو سلو ہوتی دوہزار بارہ میں یاد رکھی گیا پھر رئی سے ہی قصر جو تھی وہ عساق ڈار صاحب نے جی ڈی پی کو امپورٹ پر ڈیزائن کر کے وقتی طور پر کاغزوں میں نمبر دکھا کر پوری کر لی لیکن عساق صاحب کی یہ چلاکی جو تھی یہ پاکستان کو اگلے کئی سال تک بیڑا گھرک کر گی یہاں بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی انزام اگر آپ کسی نے لگانا ہے تو لگا دے پاک فوج پر لیکن دوہزار دس میں انڈسٹری کا جی ڈی پی اکیس فیصد تھا جو کہ ڈیکلائن ہونے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں کم ہو کے سترہ فیصد رہ گیا اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ دوبارہ اس کی رشو بڑھائی ہے اب اٹھارہ شہر چونتے ست تک پہنچ گئے ہیں اب یہ لیکن عمران خان بھی بنگلہ دیش کے اسی موڈل پر کام کر رہے ہیں اچھارے کے انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے انتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایک بہت بڑا بوسٹ مل ہے اور اس سیکٹر کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ نیشنل ٹیکنالوجی پارکس ملائے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی میں یہ بھی یہ جو پارکس بن گئے اور اسے جو آپ کو پتا ہے دس رب ڈالر کی بات میں بھی چل رہی ہے بہت بڑی زبرداز دو سے تین سالوں میں آئے گا یہ برحال اقدم نہیں آئے گا اس ریونیو کو جنریٹ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی جو ترقی کی بنیادی وجوہات کیا تھیں اور بنیادی طور پر اب جب پاکستان میں جو تھنک ٹینکس ہیں اور پھر انڈسٹرییاں بن رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں بن رہی ہیں انویسمنٹ آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ساٹھ سے زیادہ پاکستان میں آئی ٹی پاکستان میں برحال اگلہ دیش کی ترقی تھی آپ کو سانیہ ادریز شاد ہوں گی وہ جو آئی تھی ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے اور وہ بیچاری نہیں بنا سکیں ان کے منصوبہ پورا نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ یہ تھی بنیادی وجہ کہ آپ دیکھیں کابینہ اور بیوروکریسی ان لوگوں نے مل کر فیل کیا کہ وہ تانیہ ادریز جو جنگیترین لیا تھا تو کابینہ میں جنگیترین کا مخالف گروپ تھا اسے فیل کرتا تھا پھر بیوروکریسی نے اسے فیل کیا کہ اس کو بیوروکریسی نے اسے چلنے نہیں دیا تانیہ ادریز جو تھیں وہ ڈیجیل پاکستان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کر رہی تھی وہ بیوروکریسی کو غلط لگتا تھا کیونکہ اس سے پھر بیوروکریسی کے پیرلل ایک اور بیوروکریسی بن جانے تھی ان کی پھر ضرورت ہی نہیں رہنے تھی تو انہوں نے پھر اس سسٹم کو آپ کو پتا ہے وہ لوگ بیوروکریٹس جو لوگ ہیں انہیں اپنے اختیارات میں مداخلت نہیں پسند ان کے آپ اختیارات میں مداخلت کریں یہ آپ کے اخلاف بغاوت اندرونے خانہ شروع کریں گے پھر تانیہ دریز کی باتیں بھی نہیں مانتے تھے لوگ تو یہاں پر ہونا تو ہی چاہتا کہ رول اپ بزنس کے تیت پھر ایک اٹانومس باڈی بنتی ڈیجیٹل پاکستان کو جب لانچ کیا اس کے بعد بیوروکریٹسی کو سمجھایا جاتا اور ایک پیرلل چلانے کی بجائے مل کر چلتے لیکن ایسا ہوا نہیں اور یہاں پر آزم سواتی اور جانگیر ترین ان کے آپس میں جو مسائل تھے وہ کھل کے سامنے آئے اور اس پر جیسے تانیہ دریز اور ڈیجیٹل پاکستان خواب ہوا یہ تو وہ منصوبہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اب آپ کو پتا ہے اب اٹھ رہی ہے بہت زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ نظر آرہا ہوں ریفارمز ہو رہی ہیں لیکن جو امپورٹنٹ بات تھی اسحاق ڈار نے جو کہ اس وقت فراڈ کے بادشاہ تھے شکین کریں کرزوں کے جال میں انہوں نے پاکستان کو اس طرح پسایا کہ حکیم کی طرح وہ جس طرح کانٹا چوبے کسی بندے کو اس کے پر آپ پٹی کر دیں تو اندر نہیں اندر وہ پھر کینسر بنتا جائے بجائے اس کا علاج کریں دوزہ ٹھارہ میں پھر بترین ایکنومک بہران آیا جسے امیدان خان نے ریکاور کیا اس کے بعد آپ کے دیکھیں کہ ترقی کے لئے جہاں ایکنومک یہاں پر ایک فیکٹر ہے اس کے علاوہ بہت سے فیکٹر ہیں مذہبی انتہا پسندی ہے اٹھارہی ترمیر کے بعد آپ کو پتا ہے ورکنگ انوارمنٹ نہیں ہوا ایسا ادارہ جاتی صلاحات نہیں ہوئی عدالتی سسٹم ہے ہمارا سزاز جزا کا نہیں ہونا فیکٹرز ایسے ہیں جس میں فورن انویسمنٹ آتی نہیں تھی ترقی بھی سلو ہونے لگی پھر دوزار پانچ میں آپ کو دشتگردی نے بڑا نقصان پہنچایا تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دوزار آٹھ کے بعد پاکستان کی ترقی سلو ہوئی بنگلہ دیش نے ان تمام چیزوں پر قابو پا لیا اب بنگلہ دیش نے انتہا پسندی پر قابو پایا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ بنگلہ دیش کی جو لیڈر ہے وہاں پر کرپشن میں دیکھیں وہ ابھی انہوں نے خالدہ زیاہ کو چھوڑا نہیں ہے یہاں پر وہ لندن باگے ہیں ان کی جو لندن میں فلیش لے نکلے ہیں ابھی پرائم منسٹر کی بھی سکینڈل وہاں پر نکلتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر بڑے انٹیکٹ ہے کمپیئر ٹو ہمارے وہاں پر بڑی میند ہے شور مجھتا ہے فوج ہمارے وہاں کرنے کی کچھ نہیں دیتی فوج کا بھی آپ نے وہاں پر آرمی چیف کا آپ نے دیکھ لیا وہ الجزیرہ کا سکینڈل بنگلہ دیش کا کس طرح وہ جو وزیراعظم ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں اور وہاں پر کس طرح وہ کام ہوتا ہے لیکن وہاں پر جو لوگ نیچے کام کرنے والے وہ کسی صورت میں عام جو لوگ ہیں ان کا مقصد ایک یہ ہے آپ اپنے فوکس ان کا بزنس پر وہاں پر اس طرح ٹانگیں نہیں کھیچی جاری اور وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں امید ہے اگلی دفعہ آپ سے کچھ بنگلہ دیش کی اکانومی پر گروہ ثریٹ پر جب سے زیادہ بات کرے گا تو آپ سے یہ ویڈیو ضرور دکھانی ہے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ